دوستو اس آدمی نے 21 ملین ڈالر اس طرح چھوڑائے کہ کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا چالی سال پہلے امریکن ائر لائنز گھاٹے میں چل رہی تھی اور بینک رپٹ ہونے کے قریب تھی اور پیسے بنانے کے لیے امریکن ائر لائن نے ایک سپیشل ٹکٹ انٹروڈیوس کی جس کی قیمت چار لاکھ ڈالر تھی جس ٹکٹ سے آپ ایک ساتھی کے ساتھ فرسٹ کلاس میں زندگی بھر کے لیے ٹریول کر سکتے تھے اس طرح سے ائر لائن نے 70 ملین ڈالر تو بنا لیے پر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جیک روم نے بینک سے لون لے کر یہ ٹکٹ خرید دی اور ائر لائن کی اس گلتی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اگلے 20 سال میں اس نے 10 ہزار سے زیادہ بار فلائٹ بک کی وہ تھوڑی سی شوپنگ کرنے کے لیے اٹلی چلا جاتا اور پیریش جا کے لانچ کرتا اور دوستوں سے ملنے کے لیے دوبارہ کیلیفورنیا آ جاتا وہ اپنے دوستوں کو لے کے پوری دنیا گھومنے چلا جاتا جس سے امریکن ائر لائن کو ہر سال 1 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ائر لائن کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور 2008 میں انہوں نے جیک روم کو بین کر دیا پر تب تک 20 سال گزر چکے تھے اور جیک کے پیسے کپ کے پورے ہو چکے تھے